اسلام علیکم تو پریزنٹیشنز میں ایم ایس پاور پوائنٹ میں ہم نے سیکھا کہ بہت سی چیزیں سیکھی کلرز وغیرہ انڈینٹیشن وغیرہ پیرا گرافز اب ہم ڈسکس کرتے ہیں اس میں جو ہمارا نیکس ٹوپک ہے وہ ہے سپر سکریپٹ اینڈ سبسکریپٹ اینڈ کیپٹیلائزیشنز تو یہ بھی سیم ایس دی ایٹس جہاں سے ہم نے کلرز وغیرہ چوز کیے بولٹس وغیرہ لگائیں تو وہیں پہ ہوتا ہے سپر سکریپٹ اور سبسکریپٹ تو آئیے میں آپ کو ان کا گنسیپٹ بتاتا ہوں یہ کیا ہوتے ہیں دونوں تو آپ نے سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھتی ہیں جو سبسکریپٹ ہوتا ہے وہ نیگٹیو میں ہوتا ہے اور وہ مائنس ٹونٹی فائی ہوتا ہے بائی ڈی فالٹ تو پہلے تو آئیم پہلے تو ہے اور وہ پلس تہرٹی تک ہوتا ہے لیکن جو سپر سکریپٹ ہوتا ہے وہ پوزٹیو ہوتا ہے تو یہ کہاں پہ ہوتے ہیں آپ نے ٹونٹ گروپ میں آنا ہے رہا ہنے میں جانا ہے تو یہاں پہ ہیں جی سوپر سکریپٹ اینڈ سبسکریپٹ میں نے بتایا سوپر سکریپٹ پوجیٹیو ہوتا ہے دیکھیں یہاں 30% ہے پلس 30 تک یہ جاتا ہے اس کے ساتھ پوجیٹیو سائنز ہے نیگٹیو سائنز یوز نہیں ہوا اس کو آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہو تو نیکسٹ ہے سبسکریپٹ سبسکریپٹ دیکھیں یہ میں نے بتایا ہے بھی تھا کہ اس کے ساتھ نیگٹیو سائنز شو ہوتا ہے یہ مائنس 25% بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے تو آپ اسے اپنی مرضی سے کم کر سکتے ہو دیکھیں یہ میں اس کو مزید کم کرتا جا رہا ہوں تو اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا جو میں نیچے ایفیکٹ جو میں نیچے لکھ کے آئے ہوں اے ایف سی اور کیف تو میں نے یہ اوکے پہ کلک کیا تو آپ دیکھیں گے یہ بہت چھوٹے ہو گئے ہیں اور بولٹ سوپر چلی گئی ہے تو یہ نیچے آ گئے ہیں اگر آپ سوپر سکریپٹ پہ کریں گے تو یہ اوپر چلے جائیں گے تو یہ ہی ان کا کونسیٹس ہے یہ دیکھیں اب میں سوپر سکریپٹ کرتا ہوں تو میں بڑھا دیتا ہوں اس کو یہ میں نے سوپر سکریپٹ کیا ہے یہ تو یہ پوزٹیو میں ہو گئے یہ دیکھیں یہ اوپر چلے گئے ہیں تو اس لیے یہ اوپر نیچے جانے کے لیے ہی یوز ہوتا ہے سبسکریپٹ اور سوپر سکریپٹ تو یہ کونسیٹس لازمی یاد رکھنا ہے سبسکریپٹ نیگٹیو ہوتا ہے اور سوپر سکریپٹ پوزیٹیو ہوتا ہے تو نیکسٹ ہمارے پاس ٹوپک ہے کہ ٹیکسٹ کیپیٹلائزیشنز کے پیراغراف سیٹنگز یہ کیسے کرنی ہیں تو اس میں مزید ہمارے پاس جو ہے چینجنگ در ڈیریکشن آف ایٹ ٹیکسٹ ہے فونٹس وغیرہ ہیں آٹو فٹ ہے اور پیراغراف سیٹنگز ہیں تو میں آپ کو سب اب اسی میں ہی بتا دیتا ہوں کہ یہ سب کیسے کرنے ہیں تو یہ دیکھیں سب سے پہلے جی ہمارے پاس ہے فونٹس فونٹس گروپس میں ہم کیا کر سکتے ہیں فونٹس میں ہم اس کو بولڈ کر سکتے ہیں انڈینٹ مطلب یہ جو ہے اٹیلک سائز میں اس کو لا سکتے ہیں اور ہم انڈر لائن کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کو تو میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں ابھی جس طرح میں نے یہ اب نیو سلائیڈز اوپن نیو پریزنٹیشن اوپن کی ہے تو میں اس میں کچھ بھی لکھ دیتا ہوں جیسے میں نے یہ اے ایف سی لکھ ہے اس کو اب اگر آپ بولڈ کرنا چاہتے ہو تو یہاں سے یہ بولڈ ہو جائے گا یہاں سے یہ اٹیلک سائز میں بھی آ جائے گا یہاں سے یہ انڈر لائن بھی ہو جائے گا تو یہاں سے یہ تیکس شیڈو اس میں شیڈو بھی کیریئٹ ہو گیا ہے دیکھیں اگر آپ اس کو اگر آپ گوگل پہ کچھ چیز سرچ کرتے ہیں وہ نہیں ملی تو اس میں لائنز آ جاتی ہیں مطلب یہ ایرر ہے اگر آپ یہ گلت لکھا تو اس میں یہ بھی ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ایرو بھی ہو جائے گا اس کے بعد کریکٹر سپیسنگ ہے آپ نے کریکٹر کے درمیان کتنی 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 بلکل ٹائٹ لوز رکھنا ہے یہ دیکھیں لوز کریں گے تو سپیسی زیادہ ویری لوز کریں گے تو اس سے زیادہ ہو جائیں گی تو یہ ڈیفرنٹسی اس میں چیزیں ہیں آپ کلرز کر سکتے ہیں یہاں سے اور اس کو یہ دیکھیں بڑھا بھی سکتے ہیں زوم کر سکتے ہیں زوم آؤٹ زوم ان وغیرہ بھی کر سکتے ہو تو یہ نیکسٹ ہمارے پاس یہ جو ہے یہ انڈینٹیشن ہے یہ بولٹس کے اب آؤٹ ہے یہ بولٹ لگ جائیں گی یہ نمبرز بغیرہ اگر آپ دینا چاہتے ہیں کوئی بھی تو یہ نمبرز بغیرہ بھی اس میں لگ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس ٹیکس ڈائریکشن ہم ٹیکس کی ڈائریکشن بھی چینج کر سکتے ہیں یہاں سے ہم ٹیکس کی ڈائریکشن بھی چینج کر سکتے ہیں اس کو ہوریزنٹر رکھنا ہے یہ دیکھیں روٹیٹ کر سکتے ہیں روٹیٹ آل ٹیکسٹ ٹو سیمنٹی ڈگری پہ بھی کر سکتے ہیں یہ نائنٹی ڈگری پہ ہے یہ سٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے مور اپشنز بھی ہیں جو آپ کریئٹ کر سکتے ہیں یہ ٹیکسٹ الائنمنٹ ہے آپ نے ٹاپ کرنی ہے میڈل میں لانا یہ میڈل میں آ جائے گا بوٹم کرنا یہ نیچے آ جائے گا یہاں سے مور اپشنز بغیرہ بھی ہیں کنورٹ ٹو سمارٹ آرٹ آپ اس کو سمارٹ آٹ میں بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے بولٹس وغیرہ لگا کے ایسے جو بتایا ہوتا ہے ہم نے چیپٹر ون میں دیکھا بزنس کمیونکیشن کے یہاں سینڈر پھر ڈسٹورشن پھر ریسیور پھر فیڈبیکس ایسے کچھ اوپشنز بنے ہوتے ہیں تو یہاں سے ہم کریئٹ کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ یہ ڈرائنگز ہیں یہاں سے آپ شیپس وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں آؤٹلائن دے سکتے ہیں ان کو فیل کلر فیل کر سکتے ہیں ان کے ایفیکٹس دے سکتے ہیں تو پیراگراف سیٹنگز میں اگر ہم جائیں تو یہاں سے الائنمنٹ ہے سینٹر الائن رکھنا ہے میڈر رکھنا ہے آپ کی مرضی انڈینٹیشن آپ یہاں سے سیٹ کر سکتے ہو سپیسنگ کتنی دینی ہے کریکٹرز کے درمیان وہ بھی یہاں کر سکتے ہیں لائن سپیسنگ دینی ہے سنگل میں رکھنی ہے یا 1.5 کے سے رکھنی ہے ڈبر رکھنی ہے اگزیکٹلی رکھنی ہے یا ملٹی پر رکھنی ہے تو آپ یہ سب کچھ یہ سے چینج کر سکتے ہو